بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ ناظرین پاکستان نے کامیابی کے ساتھ شنگھائی کوپریشن آرگنزیشن کی جو میٹنگ تھی کانفرنس تھی وہ بڑے کامیابی کے ساتھ منعقد کروائی ہے اور آج ختم ہوگی ہے اس کا اعلامیہ بھی ایشو ہوگئے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل ہیڈ آف گورنمنٹس اور ہیڈ آف سٹیٹس کی کانفرنس ستائیس سال بعد ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بجا طور پر اس پر فخر کر سکتا ہے اور یہ ہو گئی ہے اور اعلامیہ ایشو ہو گئی ہے اور اعلامیہ کے ایشوز بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ ہم معاشی طور پر سٹیبلیزیشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان جو ہیں معاشی طور پر استحکام کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ ہمارے ہاں کچھ اور ایشوز بھی ہیں اور وہ ایشوز ہیں ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یا یہ کہیں کہ سیاسی ادم استحکام ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ بہت امپارڈنٹ پوائنٹ ہے اور اس ادم استحکام میں ایک پوائنٹ جو آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور آج بھی مورانا فضل الرحمن صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں وہ ہے فیڈل کانسیچوشنل کورٹ کا ٹوئنٹی سکھ امینڈمنٹ کا چھبیسویں آئینی ترمیم کا وہ قصہ ہے اور اس پہ بڑی ایک دفعہ تو بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ہماری یہ ضروری بھی ہے یہ ترمیم اور مجبوری بھی ہے ضروری کا تو کوئی بات کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے لیکن یہ مجبوری کس چیز کی ہے بارال وہ مجبوری جو شروع ہوئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنا ایک رول پلے کیا اس وہ جو سپیڈی ایک امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی وہ میرا خیال ہے کہ سپیڈ تو ابھی بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں بریکیں لگی تھی اور وہ بریکیں لگائیں تھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل کراچی میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ٹاکس ہوئی ہیں ان کا کہنا یہ تھا رات جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مشترکہ پریس کانفرنس تھی بلاول صاحب کی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی اس میں کہا گیا کہ ہم ایک متفق ہو چکے ہیں ایک مسعودے پہ اب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مسعودے پہ کون سے مسعودے پہ متفق ہوئے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی اور جب ایک میرے جیسے صحافی نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ جو ہے فیڈل کانسیٹوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ بال ایسے سفید نہیں کیے تو وہ آج جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی ہے جاتی عمرہ میں لاہور میں اور اس کے بعد جو ہے اس کے خدخال آج سپیشل کمیٹی کی میٹنگ بھی شروع ہو یہ پارلیمان میں کل صدر پاکستان میں سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لی ہے لگتا یہ ہے کہ پچیس سے پہلے پہلے کوئی جلدی تو بہت ہے گو کہ اس میں کہیں نہ کہیں بریک بھی لگی تھی لیکن اب دوبارہ یہ ایسیو کانفرنس کے بعد ایک پھر آہ یعنی سپیڈ اپ ہو گیا ہے معاملہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہی رہے گی اسی میں کوئی کانسیچوشنل آہ بینچ بن جائے گا یا یہ ہے کہ الہیدہ کی کانسیچوشنل کورٹ ہے انہی آہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دیئے ہمانیوں اقبال شامی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں صدر ہیں پاکستان اقنامت فورم کے برکم کودشو جی اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے سینئر ہمیں ٹائم دیا مانڈا صاحب آپ نے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فون پہ یا سکائپ پہ یا زوم پہ اویلیبل ہوں گے حافظ حسان کھوکر صاحب شویب شاہین صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ان سے بھی ہم درمیان میں بات کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں شامی صاحب آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن کا علامیہ ایشو ہو گیا ہے اور علامیہ میں جو مین چیز ہے وہ ای کامرس پہ زور دیا گیا ہے سیکیورٹی پہ زور دیا گیا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی پہ زور دیا گیا ہے اور ان ساری چیزوں پہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ہمارے لیے بڑا ایک مائل سٹون ہے جو ہم نے ایچیو کی ہے برحال مائل سٹون بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو پاکستان کے حساب سے تو بہت زیادہ اہم ہے میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اس سیو کا جو فورم ہے آپ کے لیے وہ آپ کے شاید یو این کے فورم اور وائی سی کے فورم یا سارگ فورم سے بھی زیادہ ہمارے لیے افیکٹیف فورم ہے کیونکہ یہاں پر روس بھی ہے اور یہاں پر چین بھی ہے ہندوستان اس آئیڈ کے اوپر ہے سنٹرل ایشن کنٹیز ہیں فورٹی پرسنٹ آف دا پاپولیشن فورٹی پرسنٹ آف دا پاپولیشن بلکل ٹھیک تو بات یہ ہے کہ اس میں لیکن اس سے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس فورم کا ایک مرکزی کردار ہے مرکزی کردار اس لحاظ سے کہ جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے جو ہماری جو پولیٹیکل سیچویشن ہے بلکل ٹھیک جغرافیکل سیچویشن یہاں پر ہم واقع ہے اسی کے ساتھ ہمارے وہ کونیکٹیوٹی ہے کیونکہ جو ایسیو کا ہندوستان بھی آپ کو معلوم ہے ایسیو کا رکن ہے بلکل ٹھیک اور ہندوستان ایک بہت بڑی اکانومی ہے سوچ دنیا کے اندر بلکل ٹھیک تو وہ ماسکو سے اگر بومبیتہ کی روڈ اگر بننے کا بنتا ہے تو پاکستان کے بغیر تو وہ نہیں بنتا صحیح ٹھیک تو میں یہ سمجھتا تھا میں اس بارے میں دو کچھ پچھلے ہفتے بھی میں کچھ چینل پہ تھا اور میں نے یہ بات کہی کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ گو کہ یہ فورم دو طرفہ اس کا فورم نہیں ہے لیکن بیک ڈپلومیسی سے بیک چینل سے یا مختلف ممالک جب وہ یہ دیکھتے ہیں یہ کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی آپ کی یعنی وہ کنٹیکٹ پوائنٹ ہے جیسے جے شنکر بھی آیا ہوا تھا تو غاہر ہے اسی سے چیزیں آگے جا کے آگے جا رہنا شروع لیکن اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جب روس کی کنیکٹیوٹی بومبی کے ساتھ تو وہ لازمان چاہیں گے اور روس کا ہندوستان کی جو معیشت کے اندر کردار یا وہاں کی جو پولیٹیکل اس میں کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ اب امریکہ کا بھی بڑا ایک کردار بنتا جا رہا ہے لیکن ابھی تک روس کا ان کے ساتھ جو جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ ایک اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھا اپورچنٹی ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن نکلے میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ صورتحال شاید ختم ہو گئی کہ سارا کشمیر اس کو ملے گا یا اس کو ملے گا لیکن کوئی ایسی وائبل صورتحال نکلے کہ کشمیروں کا بھی مسئلہ ہو جائے یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پیس فولی ایک وین وین سیچیوشن پر حل ہو جائے کیونکہ پولیٹیکلی دونوں ممالک کے اندر یہ ایک بہت زیادہ کہ وہاں پر آج بھی وہ اس کو اکشپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی ان کی چوتھی نسل بھی ہاں لیکن اس کے پاوجود یہ دیکھیں کہ مودی جو ہے نا اس کی بی جے پی وہاں پہ ہار گئی ہے وہاں پہ دوسری پارٹیاں آگئی ہیں میں سمجھتا ہوں آئیں گے ماننا صاحب آپ کے پاس سر یہ بتایا کہ جے شنکر جو ہے اس نے کلیرلی اس جہاں پہ کہا ہے اس کانفرنس میں بھی کہ جب تک ٹرانس نیشنل کرائم یا دہشتگردی یا یہ جو اس خطے میں ایشوز ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ جب تک ریزارو نہیں ہوتے تو دوسرے مسئلے مسائل سپیشلی اکنامک ایشوز بھی آگے شاید اس طرح نہیں بڑھ سکتے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سٹیٹمنٹ کو اور اس کے ساتھ جوڑی ہوئی جو علامیہ ایشو ہو گیا ہے جس میں ظاہر ہے ہم نے کوپریشن کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ای کامرس ہو کنیکٹیوٹی ہو ٹریڈ ہو انویسٹمنٹ ہو ہر چیز کے لحاظ سے اور سیکیورٹی بھی ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جیشنکر کی اس سٹیٹمنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بیق صاحب دیکھیں جیشنکر نے تو کہہ دیا نا کہ انتہا پسندی حالیت کی پسندی دہشت گردی جیسی سرگرمی اگر رہیں تو پھر جو تجارت اور عوامی سطح کے اوپر وابط جو ہے نا یہ ان کا فروغ جو ہے نا وہ مشکل ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم مہیا ہوتے ہیں ایک وہاں متحدہ کہو اور اس کے بعد جو بہت بڑا پلیٹ فارم شنگائی دعوان تنظیم کانفرنس جو ہے بلکل ٹھیک اس کی وجہ کہ چار نیوکلر پار ممالک جو ہے نا اس جو ان تنظیم کے اندر شامل چائنہ رشیہ پاکستان اور بھارت ایران تو آپ نہیں سمجھتے نہیں وہ میں ٹکلیٹ کی بات کروں میں میں تو ٹکلیٹ کی بات کروں کہ ٹوٹل آٹ ہے تو آٹھ میں چار ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل اور فارٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پاپولیشن کے لئے آپ سے بادی کے جات سے ٹونٹی فائی پرسنٹ مہشت کے لئے آپ سے تو میرا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم کسی کو ملتا ہے تو اس پلیٹ فارم کے اوپر بالخصوص یہ جو شنگائی توابان جو انوو کانفرنس تھی تو یہ تو ہے ہی اسی چیز کے لئے سیاسی معاشی اور سیکورٹی تو سیکورٹی تو سب سے اہم ہے اور میرا خلاقہ کہ یہ بڑی کھل کر بات کرنی چاہیئے تھی ہمیں بالخصوص کہ یہ جو کشمیر میں دہشتگردی ہوتی ہے جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہوتی ہے اس کے تمام سراغ کہاں مل رہے ہیں اور بھارت جو ہے نا اپنی بانڈری سے باہر نکل کر اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کا سب سے زیادہ شکار ملک ہے ابھی جو کینیڈا میں ان کے جو صفیر ہیں یا ان کا اتنا سٹاپ ہے وہ خود جو ہے نا وہ انوال پایا گیا ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے وہاں وہ قتل کروایا ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پھر یہ اپرل میں ہم نے دیکھا کہ گارڈین کی جو رپورٹ آئی کہ بیس بندوں کا مرڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھارت نے کروایا تو ان کے راجنات سنگھ جو ڈیفینس منسٹر ہے ان نے ٹی وی کے اوپر اطرافے جرم کیا کہ بالکل ہم نے کروایا اور آگے بھی ہم کروائیں گے اور نرندر موڈی کی یہی پاکستان کے مطلق پلیسی پھر ہم اس ایجنڈے کو کیسے آگے لے کے جائیں گے مانوڈا صاحب یہ جب یہ والی ساری سیچویشن ہے یعنی کی اس کی جو دہشت کرتی ہے اس کو پوری دنیا کو خطرہ ہے تو بھارت سے خطرہ ہے ابھی تو پورا یورپ جو ہے وہ بھی چیخو پکار کر رہے امریکہ نہیں کہا ہے کہ ان کو پھر یہ موڈی جو ہے یہ خود ڈیکلیرڈ دیشت گرد جس کا ویزا جو ان وہ بینڈ تھا کہ امریکہ نہیں جا سکتا لیکن مانوڈا صاحب فیار رکھیں ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ تو پرانہ ہے جیسے اس کے بیان کہ جو باٹر ہے یہ تو فرضی لائن ہے تو بھی جو عالو گوشت کھاتے ہو ہم بھی عالو گوشت کھاتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں اور پھر میرے تعلقات بڑھانے کا طریقہ تو یہی ہے میں آگو بتا آپ کو پتا ہے کہ آلیم الیکشن کے دوران ایک صحافی نے اس سے سوال کیا رہے ہیں دربودی سے کہ آپ پاکستان سے ڈرکے رہو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹم بامب ہے اس نے کہا کہ ہاں میں خود لاہور کیا تھا بینہ سکوٹی کے کیا تھا اور میں ان کا سارا کچھ دیکھایا ہوں کہتا کہ اس وقت ایک ریپورٹ کر رہا تھا کہ ہاں توبال یہ بینہ سکوٹی کے کیسے آگیا تو میں نے ان کو کہا یہ تو ہمارے بلک تھا تو بات یہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کو وہ الٹا لیتے کیا لیتے ہیں کہ الٹا لیتے ہیں کہ ہم نے تو بس ہمارے حالات ہی ایسے ہیں پھر دوسری بات یہ کہ جو ظلم اس وقت فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے یعنی لبران کے اوپر ہو رہا ہے شاہ محران جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور اس کے پورے حمایتی یعنی کہ پورا یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہے بیک کے اوپر اسرائیل کے یہ کسی نے بات کی ہے کہ غزہ پہ ظلم ہو غزہ پہ کر کر رہا ہے کرنے والے کا کوئی نام نہیں رہتے ہمارے بھی جب کہتے ہیں غزہ کے ساتھ فلسطین کے اوہ بھائی جو ظلم ہے اس کو تو آپ انڈیکیٹ کرو نا کہ یہ آپ کو اتنا بڑا پریاد فارم ہوتا ہے ایجنڈا تھا بنیادی طور پر یہ تو اکنامک کوپریشن تھا ہم دوبارہ آئیں گے شامی صاحب آپ کے پاس یہ بتائیں کہ یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو ریجنل کنیکٹیوٹی میں آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سارک جو ہے بڑا ایمپورڈنٹ ایک ادارہ اور وہ تھا لیکن اس کو انفارچنیٹ لی میرا خیال ہے انڈیا کی طرف سے اس کو آلموسٹ ڈس فنکشنل کر دیا گیا بڑا انفارچنیٹ بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ابتدا ہو سکتی ہے کہ جے شنکر آیا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے وہ سافٹا جو ہے وہ ہم ریوائیو کر سکیں آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی ڈیولیمنٹ ہوگی ایسی او کانفرنس کے بعد اس طرف ہم جائیں گے دیکھیں سارک میں پہلے بھی جو بات کر چکا ہوں وہ یہی ہے کہ سارک جو ناکام ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز تھے ہندوستان کے ساتھ اور ہندوستان کے پولیٹیکل ڈیفرنسز باقی تمام اپنی جتنے ریجنل باقی تھے ان کے ساتھ بھی تھے تو ان کے اوپر ایک پردہ ڈالا گیا وہ کہتے ہیں نا ان کو بلو دا کارپٹ رکھا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں جناب ہماری ٹریڈ شروع ہو جائے گی ہمارے یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد بڑا مسئلح حل ہو جائیں کہا گیا یورپین یورنین کی مثال دی جاتی ہے تنازیہ نہیں ہے یورپین یونین میں اگر وہ ان کے تنازیات تھے وہ حل ہو چکے سارے سو سال ایک دوسرے جنگیں لیکن انہوں نے اب وہ تمام پولیٹیکل جیتنے مسائل تھے وہ حل کر چکے اس کو اب ان کے کوئی ٹیرٹوریل فرانس کا جرمنی سے کوئی نہیں وہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ٹریڈ ایشو ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے لیکن نہیں پاکستان اندوستان کے درمیان تو ٹیرٹوریل ایک ہے اور وہ پچھتر سال پرانا مسئلہ موجود ہے تو یہ کیونکہ حل نہیں ہوا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سارک فیل ہوگی اب یہ جو لیکن اس میں ڈرائیور جو تھے سارک کے اندر وہ تھا انڈیا اور ساتھ تھا پاکستان کیونکہ یہ دو بڑے مالک تھے ہم سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ دو مالک جو ہے وہ سارک کو ایک قسم کا انہوں نے کپچر کیا ہوا ہے اچھا لیکن کیونکہ دونوں کے آپس میں تناسیات تھے لازر سکیل پہ اختلاف بھی ہمارا کشمیر کی وجہ سے جاتا جو بھی تھا اچھا لیکن اب ہوا یہ لیکن یہ جو یہ جو ایسیو ہے ایسیو میں پاکستان ڈرائیور نہیں ہے اور ہندوستان بھی ڈرائیور نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ڈرائیور ہیں وہ روس ہے اور چائنہ یہ بہت بڑے موالک ہیں آپ کو پتہ ہے روس ابھی بھی دنیا کی دوسری نمبر کی بڑی طاقت ہے چائنہ جو ہے وہ بھی دوسرے نمبر کی اکانومی ہے بہت بڑی اکانومی بھی ہے اور ملٹری بھی آ رہا ہے باقی موالک میں اب جو مسئلہ ہے دیکھیں اب ان کو یہ لوگ اور میں تھوڑا سا میری کچھ انٹریکشن بھی ہوئی ہے کچھ ڈپلومیٹک سرکے کے اندر بھی اور وہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی بھیل کی ہے کہ یہ جو پورا یہ جو ہم شویب شاہین صاحب لائن پہ ہیں ان سے بات کر لیں تو آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں شویب صاحب بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے ہم ایسیو پہ یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشیو جو ہے وہ مجبوری اور ضروری والا وہ تھا کہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے پچیس سے پہلے بلاول صاحب نے کہا تھا کروانی ہے اور اس پہ کہیں نہ کہیں بریک لگائی مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس نے کہا اس طرح ترمیمیں نہیں ہوتی اس کو ذرا نو مہینے اگر دیئے تھے اٹھارویں ترمیم کو تو اس کو بھی نو دن دے دیں لیکن وہ نو دن واقعی وہ گزرنے والے ہیں اور نو دن سے پہلے ہی اب اتفاق بھی ہو گئے مولانا فضل الرحمن صاحب کا اور بلاول بھٹو زلداری صاحب کا کال آپ نے سنا اور آج وہ میاں نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب تو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بڑے قربت ہے ان کی آج کل تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیڈرل کانسیچوشنل کورڈ کی طرف معاملہ جالا ہے یا آپ کی اطلاع کیا ہے یا یہ ہے کہ یہ سپریم کورڈ میں ایک بینچ بنا دیا جائے گا شریعت اپلیٹ بینچ کی طرح اور اس طرح معاملہ جا رہا ہے کونسی چیز پی ٹی آئی کو ایکسپٹیبل ہے میرا خیال ہے آپ کو تو سپریم کورڈ ایک ہو کانسیچوشنل کورڈ نہ بنے تو یہی شاید ایکسپٹیبل ہے لیکن کیا آج میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ سے بھی ملیں گے اور آپ کی امیدیں کیا ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا پوزٹیو رول ادا کیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی حوالے سے آئینی عدالت کے لیے مانیں گے آئینی عدالت کا بنانے کا مطلب تو صرف کینگرو کورٹس بنانا ہے جس کو شباز شیف اور سیولی زرداری نوٹیفائی کریں گے اور وہ اپنی منی لانڈنگ کا اور دون ابری کا اور الیکشن فراڈ کا اور ساری بیمانیوں کا جو کچھ ایک پروٹیکشن اور شیلٹر لینا ہے وہ اس کینگرو کورٹ سے لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ مولانا صاحب ہوں یا ہم ہوں یا کوئی بھی ریزنیبل شخص ہو یا کوئی انٹرلیکشل ہو یا جنرلسٹ ہو یا کوئی عوام ہو اس کے اوپر بانے گے ٹھیک ہاں البتہ یہ ایک ریزنیبل پروپوزل ہے ہماری اس کے اوپر بات سیت ہو سکتی ہے اور ہم اس کو پوزیٹیو سائٹ پہ لیتے ہیں پھر کانسٹیوشنل بینچ بن جائے سوری کوٹ میں پہلے سینئر موز ججز ہو جائیں سات ججز ہو جائیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب رات یہ پریس کنفرنس اکٹھے ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارے جو سی او ڈی یعنی چارٹر اف ڈیمکریسی میں شامل تھا اس میں ایک یہ ہمارے جوڈیچر ریفارمز ہے اور دوسرے بھی ایجنڈے تھے تو ابھی فار در ٹائم بینگ تین ایجنڈے جو رہ گئے تھے جو اٹھاروی ترمیم میں بھی نہیں آ سکے تو اس میں سے جوڈیچر ریفارمز پہ ہم کام کر رہے ہیں اور بار بار انہوں نے کہا کہ انپوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اگر لینا ہے تو مولانا صاحب لیں گے اچھی بات ہے لینا چاہیے اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی سے ملنا بھی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ جوڈیچر ریفارمز میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی ایک تو یہی مین اشیو تو کانسیٹوشنل کورٹ کا چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی تو چیزیں ہوں گی مسابدے میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جس پہ ظاہر ہے ڈیفینیلٹی آپ کی ریزرویشن جا آپ کی پارٹی کی ریزرویشن بھی ہو سکتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس وقت تک تو بارال ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم بلاول بٹو ہوں یا عاصف عزدداری صاحب ہوں یا شہباز شریف یا نواز شریف ہوں ان کا مقصد اس ملک میں فساد برپا کرنا ہے وہ کینگرو کورٹس بنانا ہے جو ان کے مقاصد کو حل کر سکے دیکھیں سیو ٹی میں اگر آپ جائیں تو ایٹیندھ ہمینمنٹ میں ان کو سیو ٹی یاد نہیں تھی کہ جس میں یہ چیز شامل کی جاتی اس لیے کہ سپریم کورٹ اٹسیلف کانسٹیوشنل کورٹ بھی ہے فیٹل کورٹ بھی ہے چونکہ پورے پاکستان سے ان کے ججز کی آتی ہے نمائندگی اور یہ ہم نے چھہتر سال لگا کر کے ایک ادازہ کچھ انڈیپیڈنٹ بنایا ہے اور کچھ انصاف دے رہا ہے ہم اس کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک ایسی کورٹ بٹھانا چاہ رہے ہیں جو ان کی پسند ناپسند کے بنیاد پرفیسٹر کرے اور جن کو یہ اپوائنٹنگ آتھارٹی بھی یہ خود ہو اور یہ جو حرکتیں کرنے جا رہے ہیں یہ بلکل ٹوٹل رانگ انگلیگر ہے اور ان کسی اوڈی کے اندر تھا آپ نے ایجنسیز کے رول کو محدود کرنا ہے آپ نے اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے کئی اور چیزیں تھی جی نیپ پر نہیں کرنا تھا لیکن شاہب شاہین صاحب ایک اور چیز بتائیں نہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ اس میں اگر جوڈیشل ریفارمز میں جیسے بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا تو اگر یہ چیز شامل ہو گئی کہ جی یہ پہلے تین سپریم کورڈ کے جیجز سینئر جیجز میں سے کوئی جج جو ہے وہ چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے میں ایک ہائیپوٹیٹیکل بات کر رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہائی کورڈ کے ججز جو ہیں ٹرانسوریبل ہوں گے یا اس طرح کے جوڈیشل پیکج میں اگر یہ آ جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے پارلیمانی اوور سائٹ تو ڈیفینلی نظر آ رہا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس پارلیمانی اوور سائٹ میں اگر ایسی چیزیں آ جائیں جس سے وہ جو آپ کی امید ہے کہ سینئر موسٹ جج جو کانسیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوگا اگر وہ نہ بن سکا تو پھر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی اس امینڈمنٹ کے مطالق دیکھیں ہم بلکل شدید اس کی مخالفت کریں گے یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہونے کے مترادف ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سجاد علی شاہ کو چوتھے نمبر سے بنا دیا تھا انہیں بیوز پارٹی کے زمانے میں سجاد علی شاہ کو پھر سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کے انہوں نے اس کو ہٹا دیا تھا کہ یہ پرنسپل آف سینرٹی کے فرقیست ہے وہ بھی بڑی انفارٹونیٹ ہسٹری ہے ویسے شویب صاحب مجھے کہنے دیجئے گا کہ بڑی انفارٹونیٹ ہے ایک چیف جسٹس جو بھی اس وقت کے آئین اور قانون کے مطابق بناتا تین سال وہ چیف جسٹس رہتا ہے اس کے بعد اس کے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں یہ چونکہ سینئر بوست نہیں تھا تو لہٰذا اس کو اتار دیا جائے میں زیادہ یوالو جائز جا اپریشنٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک بات ہے وہ بھی بات درست ہے آپ کی مگر بات یہ ہے کہ ایک پرنسپل تو تیہ ہو گیا نا کہ سینئر موست ہوگا اور دوسرا جب ایٹین تھا امنمنٹ کی ہے کہ سینئر موست جج شوڈ بی کنسیڈر ایس چیف جسٹس لیکن ہائی کورٹ میں نہیں آیا وہ حصول سینئریٹی والا حصول ہائی کورٹ پہ کیوں نہیں آیا وہاں بھی ہونا چاہیے لیکن وہاں بھی پرنسپل نے کانسٹویشن میں نہیں ڈالا اس میں ایٹین تھ امنمنٹ میں چونکہ زیادہ خرابی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے دیکھیں اس میں پھر پک اینڈ چوز ہوگا پھر پسند نا پسند ہوگی پھر سپریم کورٹ کے اندر لابینگ ہوگی پھر خرابی پیدا ہوگی اس کے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو جج اپنی روٹین میں اپنی روٹیشن کے حساب سے آ جائے ہی شوٹ بھی دی چیپ جسٹس وہ بے شک ایک دن کے لیے رہے یا ایک سال کے لیے رہے یا دو سال کے لیے رہے جس کا جتنا اپنی دوڑ بنتا ہے ایکارڈنگ ٹو دی ایج سکسٹی فائی بیئرز کے لیے اس کو دے دیا جائے اور اس پرنسپل کو سر آپ سپورٹ کریں گے کہ ہمارے اور بھی بہت سارے پاورفل انسٹیوشنز ہیں جن کے سربراہان جو ہے نا ان کو بھی سینیاریٹی کی بنیاد پہ آنا چاہیے یہ بھی ڈال دینا چاہیے چھبیسیویں ترمیم میں برکل اچھی بات ہے اگر یہ ڈال دے تو کم سے کم یہ خراجیوں سے ہم بچ جائیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ اپنے ریٹائر لوگوں کو اٹھا کر ایکسٹینشن دے کے پھر لے کر آئیں ان کو لائیں تو آپ اس طرح لائیں کہ آپ جس کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دیں اور وہ کارڈک ٹو سینیاریٹی ہو یا ایج فکس کر دیں کہ جو سینیر موس ہوگا وہ اس کو ہم لگائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی مطلب پہ پھر چلا جائے گا اس طریقے سے اگر پرنسیپل تائے ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں لوگییں ختم ہو جاتی ہیں سر ایک آخری کوئسٹن ایک آخری کوئسٹن شوہب شاہین صاحب یہ بتائے گا کہ اگر یہ کانسیچوشنل کورڈ کی طرف پھر ہائیپو تھیکل ہے کہ اگر یہ کانسیچوشنل کورڈ کی طرف چلے جائے تو پھر ڈی چوک پہ دوبارہ کوئی حلہ گلہ ہوگا اور پی ٹی آئی سخت احتجاج کرے گی اور جس کے نتیجے میں ہماری یہ جو نظر آ رہی ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلیٹی یا معاشی استحکام تھوڑا بہت ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں انصاف کا نظام جہاں آپ کو تھوڑی بہت انصاف کی توقع ہے اور لوگوں کو اس کی طرف گھوپ اور امید سے دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر انصاف کا نظام ہی آپ نے تباہ کر دیا ختم کر دیا کینگلو کورڈز بنا دی آئین سیاسی طور پر پہلے آپ غیر مستقم ہیں اس طور پر بھی آپ غیر مستقم ہو گئے اخلاقی طور پر ان کے پاس اخصیات نہیں ہے یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ کٹ پتریوں کو مسلط کیا گیا ہے یہ کٹ پتری جو مخوضہ کشمیر میں کہتے ہیں وہاں تو پھر بھی الیکشن ہوتا ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہیومن نائٹس والیشنز ہیں وہاں پہ میں رہا ہے فارم فورٹی سیون نہیں ہے شاید ادھر کشمیر میں نظر آیا فارم فورٹی سیون سے بھی بہتر صورتحال یہ کہتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہے وہ کشمیر میں بھی لگتے ہیں وہاں دو دو لاکھ ایک لاکھ بوٹ سے ہارے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو مسلط کا دیا جی یہ آئینی ترمیم کریں گے ان کمبختوں سے پوچھیں کہ تم جیتے کیسے ہو خاجہ آسے وہ تارک فضل ہو یہاں یہ جو باقی بیٹھے ہوئے سارے ان کی شکلیں دیکھیں یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں ان بیمانوں سے کچھے کے ڈاکوں میں اور پکے کے ڈاکوں میں کیا فرق رہت ہے یہ سے پکے کے ڈاکوں آپ کے گریونسز شاید آپ کے گریونسز جائز ہوں ایک میرا خیال ہے کہ لاسٹ کوئیسن یہ سب کو انہوں نے سینیٹرز کو اور قومی اسمبلی کے ممبران کو ادھر جو ہے نا آج میرا خیال ہے کال دے دی ہے کال تک وہ ادھر ہوں گے تو آپ کے ممبران جو ہیں وہ کہیں پہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے تو کوئی نہیں لے آئیں گے سکسٹی تری اے کا فیصلہ بھی ایک آ گیا تھا اس پہ آپ کو پتا ہے جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد تو چیزیں کھلی ہوئی ہیں دیکھیں کال تک آپ نے وہ بہت جاتی کی اس موقع پہ سکسٹی تری ایک فیصلہ دینے کا مطلب ہے کہ اپنے لئے راستہ ہم بار کر رہے ہیں اور لوٹا کریسی کو فروغ دینے کے لیے اور ہمارے لوگ کو ون لنیبل پوزیشن میں ڈالنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا یہ بدلیتی پہ مبنی ہے لیکن اس کے موجود الحمدللہ ہمارے لوگ بلکل ڈیٹرمنٹ ہیں ڈھٹے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس سامباد کے ایف سیون میں حاجی امتیاز ایمین اے کے باہی چوزی اجاز کے گھر چھاپا مارا اور ان کے ملازمین کو اور ان کی بیگم کو اتنا حراز کیا بارہ اس تریوں سے چلایا شفقت اوان کے گھر پہ چھاپا مارا ابھی ہمارا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے کوئٹہ میں اس کو اٹھایا ہوا ہے ہمارا انتظار پنجھوتا جو یہاں سامباد میں فوکل پرسن تھا یہ سامباد سے اس کو اٹھایا گیا اس کے علاوہ اس طرح بے شمار ان کے واقعات ہیں لیکن کیا یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا اس ملک میں دنیادی انسانی حقوق کو معتل کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھائیں ماریں تشتت کریں کاروبار تباہ کریں دکانیں تباہ کریں اور اس کے درہیے کہیں کہ ہم ایک بڑی سو کارڈ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں یہ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہ ملک کو ایک ایسے جنگل کے خانون کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں سے واپسی بہت نامشکل اور ناممکن ہو جائے گی شوہب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا یہ ایسی او کے فورم سے چیزیں چلی ہوئی الٹی میڈلی اس طرف چلی جائے جہاں پہ ہمارا انٹیگریشن جو ہے یعنی ٹریڈ انویسمنٹ کے علاوہ ہمارے کوئی بہت سارا یہ گوڈز انڈ سرویسز اور ہمارے کوئی بڑا ایک یعنی معاشی طور پہ یہ خطہ جو ساؤتھ ایشیا جس کو کہتے ہیں تو اس لیے کوئی بہتر ہونے چلے جائے ہیں میں سے وقفے سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا جی جی کیونکہ ایسی او کے جو ڈرائیونگ فورس ہے نا وہ ہے روس اور چین وہ پاکستان اور ہندوستان نہیں ہیں بلکل چھے لیکن ہندوستان تو ابھی کوئی سیچویشن اس کی چینج ہو رہی ہے اس کی ایکانومی جس طرح بہتر ہو رہی لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی کنیکٹیوٹی ان سارے ایریا کے ساتھ بنتی ہی پاکستان ہے پاکستان کے علاوہ بنتی ہی نہیں اس کی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ اس کو لینا چاہتے ہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان امریکہ کی طرف نہ جائے جو لگ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے گو کہ وہ اس سے اپنی جو ایشین جو اس کی لیگیسی ہے اس سے جان نہیں چھڑا سکتا کیونکہ وہ ایشیا کے اندر ہے ایشیا سے باہر تو جان نہیں سکتا ایشیا میں اس کے ہمسائے جو چین بھی ہے اس کے ساتھ پاکستان بھی ہے تو لیکن پھر بھی وہ ایک نامی کا لی کیونکہ میں دیکھتا ہے کہ جو اس کو ایک نامی بینیفٹس امریکہ سے مل سکتے ہیں اسی لیے وہ آسیان کنٹریز میں موڈی صاحب خود چلے گئے حالانکہ وہاں پر تو وہ میرا خیال ہے وہ فول پارٹنر بھی نہیں ہے میں ایک دفعہ پھر آپ سے وہ کروں گا اسلام علیکم ڈاک صاحب سر تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیے گا کہ یہ ایسیو کانفرنس ہو گئی ہے اور اس کے بعد ایک علامیہ بھی ایشو ہو گیا ہے علامیہ کے مطابق ہمارا جو یہاں پہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے ای کامرس پہ بڑا زور دیا گیا ہے ڈیجیٹل ایکانومی پہ بڑا زور دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اکنامک کوپریشن ہے وہ ایک اور لیول پہ چلی جائے گی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایسیو کا فورم ہے ان کے ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان آلموسٹ پانچ سو بلین ڈالر کی ٹریڈ اس وقت ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ پاکستان بھی اس کا بینیفیشری ہوگا اور کیونکہ ہم بہت سارے چیزوں میں سپیشل یہ جو ڈیجٹل اور ای کامرس ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑا سکوپ ہے ہماری بہت بڑی ینگ آبادی ہے جو اسی ای کامرس کے حوالے سے گو کہ ان کے کوئی تھوڑے سے ایشوز بھی چاہ رہے ہیں فیروال کے بارال لیکن یہ ہے کہ یہی پہ ہم وابستہ ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ سکوپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ ای کامرس آگے آ جائے گا ڈیجٹل ایکانومی آگے آئے گی اور اس سے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں بہت بہتر ہو جائیں گے یہ پاکستان تو طبیع ہی اپنے حالات بہتر کر سکتا ہے اگر ایفرٹ بھی کرے آپ کو صرف سربل رائی کی کانفرس کروا کر ہوسٹ کر کے تو وہ کپیسٹری بہتر نہیں ہوگی اور کپیسٹری ان سارے شوزوں میں ہماری آپ کو پتہ یہ ہے کہاں کھڑی ہیں تو ہمارے مسائل زیادہ بنیادی طرح ہمارا انفرسٹرچہ ٹھیک ہے نہ ہمارے سوچ کے پر ہم انت کرتے ہیں تو کرایسیس آف کامپیٹنس پہلے اپنا ہم دور کرلیں تو انشاءاللہ آدھا پہلے ہمارا سکوٹ ہے بہتر ہم سے بڑی مارکت ہے تو ظاہر ہے جب آپ اس سے بڑی مارکت ہے تو خصیل سے بھائی لیٹن اب کلچی ہم اسے سستی لے سکتے تو ہم انکو اگریکلچر پروڈیس ہم کچھ اگریکلچر پروڈیس بنیاد سے طریقے سے ہماری پروڈکشن دنیا میں لوٹ رہی ہیں اور انڈسٹریل کا تو دیکھیں وہ کہ آپ دنیا میں بہت سے مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کو چیزیں میں طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جب آپ کی کاسٹ بھی کمپیٹیٹیو اور پوالیٹی بھی بہتر ہو تو میرا خانہ ہے پاکستان کئی چیزوں کی تو ہم سوچے دینے چاہیے جو ہم کا کمپیٹیٹیو پاکستان کب بھی فائدہ ہوگا ڈیفنیٹی ریجن کبھی فائدہ ہوگا ایک اور چیز بتائے گا کہ یہاں پہ ایسی او بینک کا ایک کنسپٹ ہے اور وہ بینک قائم کرنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ جو کرنسی سواپ ارینجمنٹس ہے جس میں یعنی لوکل کرنسیز میں ہم ٹریڈ اور انویسمنٹ کر سکیں اسی کو وہ بینک جو ہے فسیلیٹیٹ کرے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل کرنسی جیسے برکس نے کیا ہے تو یہ ڈالرزیشن سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اس طریقے سے پاکستان اپنی کرنسی میں اور ظاہر سارے کنٹریز جو ہے یوان ہو گیا جو بھی ہے اپنے اپنے ریلیونٹ کرنسیز میں وہ تجارت کر رہے ہوں گے انویسمنٹس کر رہے ہوں گے اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جی برکل ڈالرزیشن کے پلان شاید رنگ سے چلے یا اس کی بات ریجنل کرنیٹی سے آپس میں اٹلیٹ کرنے بارٹر بھی اور اپنی لوکل کرنیٹس میں تو یہ آئیڈیا سو آپ جا رہی ہیں آکے اس کے ادھر باتشید شوری ہوئی ہے یقینی چور پر پاکستان میں دیکھو میں اس کا تھا کہ بارٹر کے اندر بھی اور اگر آپ اپنی لوکل کرنسیز بھی استعمال کرتے ہیں تو اصل تو آکے یایی آف وڈس پر یہ آکے بات کرتے ہوگی کہ آپ اپورٹ کیا کرتے ہیں اور اپورٹ کیا کرتے ہیں ابھی چاہم نیٹر اپورٹر 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 بنے ہوئے ہیں نیٹر اپورٹر اپورٹر بنے ہوئے ہیں وہ چیزیں جس سے ہم دنیا کو یعنی کھلا سکتے تو انٹا یا سپلائی کر سکتے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک زمانے میں مصر کے لیول کی کورٹر لیند پیدا کہ ہم اپورٹ بھی کیا کرتے تھے تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے اپورٹر بھی اپورٹر 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 کر دی تو میں صرف یہ بات پر دور دے رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی آئیڈیاز ہیں اس میں عمل درامت بھی ہونا چاہیے مگر وہی مسئلہ کے پاکستان کا طرحی چیز اپورٹر اپورٹر کب دور ہوگا اور ہم کب اپنے پریٹیکل سٹیبلیٹی کو انشور کریں گے کہ ہمارے ہاں سموڑی ہونے شریع ہو جائے گی اور باقی جن ملکوں کے ساتھ ہم دل 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 دیکھتے ہیں میں لیا ہے چائنا ہے وہ تو آفس پر کر رہے ہیں جگروں کے بات ہم کہتے ہیں کہ جگرہ پہلے ہم کہنے کیٹ بات میں کر کے وہ کہے گا جگرہ چلتا رہے وہ بھی حل ہو لے گا پہلے ٹیٹر تو کر لے تو ہمیں کچھ اپنی پیرے ڈائم شک بھی تو لانو پڑے کہ ہم نہیں آئے تو کسی ہے ہاں ڈاک صاحب 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 بہت مہربانی بہت شکریہ مانڈا صاحب آپ کے پاس آئے گی یہ بتائے گا کہ ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ہم اسی کی کنٹینیوٹی میں کہیں گے جو جے شنکر صاحب نے کہا اس کے بعد جو ہے نا ہماری ٹریڈ جو ہے انڈیا کے ساتھ چونکہ ہم جب یہاں پہ سافٹا تھا یا ہمارا یعنی فری ٹریڈ ہم کرنا چاہ رہے تھے اس وقت بھی نان وہ جو ٹریڈ بیریئرز ہیں وہ بہت زیادہ تھے یعنی چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے میں ہرڈرز پیدا کرنا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ کوئی سمبوت ہو سکتی ہے فردہ ٹائم بھی ہیں ہم کشمیر کو بھول کے بات کر رہے ہیں کہ کیا اس طریقے سے چیزیں آگے چل سکتی ہیں یا آپ کی نظر میں بلکل نہیں چل سکتی ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے دیکھیں بیگ صاحب نردر موڈی کے ہوتے ہوئے یہ توقع رکھنی حمید رکھنی خواہش رکھنی بلکل غلط اس کی وجہ کہ وہ ایک دہشت گرد مائنٹ کا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پوری الیکشن کی کمپین اٹھا کے دیکھیں اس کا نعرہ کیا پھر وہاں بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم زیادتی اور دوسری اقلیت کے ساتھ کرسچن ہوں دلت ہوں سب کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ کرتا گیا وہ تو بندوں کو جیدے کی قابل ہی نہیں چھوڑتا اپنے ملک میں نہیں چھوڑتا تو اس کا تو ایک مزاج یہ ہے کہ میں روند کے سب کو دیکھ رہا ہمیں بھی میرا خیال ہے کوئی اس طرف زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمارے پاس دیکھو چینہ ہے رشیہ ہے ایران ہے افغانستان ہے کوئی کمی تو نہیں ہے نا کہ آپ اسی کو فکر کریں میرا خیال ہے وہاں پہ تو ہماری کوپریشن مانلہ صاحب بڑی اچھی جاری ہے چینہ کا آپ سیپیک فیز ٹو آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے سیونٹی سکس ممبر ڈیلیگیشن رشیہ کا آیا ہوا ہے اور وہ بھی اسی خاتے میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بھی ہماری تجارت جو ہے انہوں والے دنوں میں بہت بہتر ہوگی میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ دیکھو جیسے ان کی گیس پیپ لائن ہے ایران کی کب سے ہمارا موعدہ ہے کیوں وہاں ہی نہیں بنا رہے ہیں انہوں نے تو بنائی ہوئی بھلا کہ ہم وہاں کمزوری دکھا رہے ہیں جیسے لارس کومیٹ تھی پی ٹی آئی کی تو میرا ایران خان نے کہا کہ وہاں سے تھرٹی پرسنٹ کم قیمت کے اوپر رشیہ سے ہمیں آئل مل سکتا ہے گندم سستی مل سکتی ہے پھر لوکل کرسی کی بات اس وقت ہوئی میرا خیال ہے اس چیز کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس طرف اگر منت کی جائے جیسے یہ ابھی کوریڈور بڑھیں گے سی پیک کے اوپر فری زون وہاں جو ہے نا جو بنانے کا ہے وہ آپ افغانستان کے ساتھ بنائیں آپ ایران کے ساتھ بنائیں یعنی کہ آپ آگے بڑھیں یعنی کہ اگر بھارت کو آپ ایک دشمن کی نظر سے دیکھیں وہ ہمارا حریف ہے دشمن ہے قاتل ہے دہشتگرد ہے جتنی بھی ہماری حلاکتیں ہوتی ہیں وہ بھارت ہی کرواتا ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کرائے وہاں سے اپریٹ کرتے تھے جو کہ انفلٹریشن کر کے یہاں پاکستان میں دشتگردی کرواتا تھا اور اس کا جو سفیر تھا یا اس کے جو جردیل تھے وہاں جا کر ان لوگوں کو ملتے تھے اس میں کچھ ہمارے بھی علاقی پسند جو ہے نا وہ سارا ایک ڈاٹا پوری ہم نے ایک جو ہے نا ان کے دی میرے خلق ہمیں اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے بار بار کہ وہ ہی دے گا جانی کہ دشمن ہے تو دشمن ہے جو سرزمین کے اوپر وہ آخر کہہ رہا ہے تو ہم کیوں کہیں بھئی ہمیں بڑا شہو کہتے ہیں جو ملنے کا یا کوئی ساری بٹانے کا یا آپ جوان ہمارے پاس آؤ میرے خلق ہے کہ یہ باتیں ہمیں چھوڑ دیں گے یہ بہت وقت گزر گیا بھی ٹھیک ایماندہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہوں گے یہ بتائیں آہ شامی صاحب کہ اس جو علامی آئیشو ہوا ہے نا اس پہ ایک چیز جس کو چائنیز اب ای وی کا پروجیکٹ ہے الیکٹرک ویہیکرز کا اس پہ ان نیسیسریلی انہوں نے بہت زیادہ ٹیریفز ڈالنے شروع کر دی ہیں انہوں نے اب اس علامیہ کا یہ ایک پوائنٹ تھا کہ ڈبلیو ٹی او کے طاعت یہ جو ٹیریفز ہیں ایکسیسیو ٹیریفز جو ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ایسی او جو ہے شنگائی کوپریشن آرگنزیشن ایز ایجنڈا ایٹم کہہ رہیے کہ یہ ٹیریفز بیریرز جو ہیں یہ کم کرنے ہوں گے اور یہ انیسیسریلی جو جا رہے ہیں یہ ڈبلیو ٹی او کے ایجنڈے کے خلاف ہیں اس کو بھی ہم نے خیار رکھنا ہے ویدن آور اون بلاک اور جو دوسرے بلاک جو تجارت کر رہے ہیں وہ ان سے بھی ہم نے یہ ٹیک اپ کرنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یورپن جونین جا امریکہ یہ مان جائیں گے چائنہ کا یہ جو ای وی کا ایشو ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اتنے زیادہ ٹیریفز لگانے شروع کر دی ہیں جسٹ بکاز کہ وہ ای وی میں بہت آگے چلا گیا ہے چائنہ اور اس نے دنیا کو ڈابینیٹ کر لی ہے تو آپ سمجھتے ہیں ایسی او کے فورم سے ایسی کوئی کام ہو سکے گا نہیں یہ بیسیکلی ویو ٹی او جو ہے وہ کوئی فورمز کو تو ڈیل نہیں کرتا ایسا پرنسپل یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ ای وی ٹی او کے جو چارٹر اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو یہ کیونکہ چائنہ کا ایک ایشو ہے تو چائنہ اس کے لیے کمپلینڈ لاج کر سکتا ہے وی ٹی او میں اور وہ لیکن ان کے پاس بھی ایک آرگومنٹ ہوگا وہ انٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز کی تو اس کے اندر پرویئن مجھتے ہیں وہ انٹی ڈمپنگ سے آگے چلے گئے ہیں اگر وہ اسے آگے چلے گئے ہیں تو اس کو وہ ثابت وی ٹی او کو یہ نہیں ہے وی ٹی او ایک ہے اور چائنہ خود ویلنٹری میمبر بنا تھا وی ٹی او کا ہم تو ذرا پہلے بن گئے تھے چائنہ بعد میں بنا تھا تو وہ بات یہ ہے کہ اس کا بائنڈ ہے اس وقت چائنہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آلٹی میل یہ وی ٹی او کے بھی فارق کر دیں گے یہ جب اتنا زیادہ آگے تھے وی ٹی او سے جانے کا اس کو چائنہ کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ چائنہ کے پاس پروڈکشن بہت زیادہ تھی ہمیں تو بہت نقصان ہوا ہمیں تو پہلے کوٹا ملتا تھا ٹیکسٹائل کا ہمیں تو بہت نقصان ہوا ہے ہمیں تو بہت نقصان ہوا ہے ہماری تو وہ ٹیکسٹائل جو تھی ہماری مین پروڈکٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش آگے چلا گیا انڈیا آگے چلا گیا ورنہ انڈیا پاکستان چائنہ بنگلہ دیش صاحب کا کوٹا تھا اور پاکستان کا کوٹا جو تھا ان سے بنگلہ دیش اور جس سے تو زیادہ تھا تو پاکستان کو وہ تو لے نہیں لینا تھا ہمیں تو نقصان ہوا ہماری تو خیر آپ کو ہوتا ہے نا براہ کسی کچھ اور ہی معاملات دیکھتی ہے وہ تو یہ چیزیں نہیں دیکھتی ملک کا انٹرسٹ نام یہ جو ڈیجیٹل ایکانومی کی بات ہو رہی ہے یہ ریجنل بلک بھی جو سیو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرموٹ کرنا ہے ڈیجیٹل ایکانومی کو تو پاکستان جیسے ملک جو ہے یعنی جو سنٹرل ایشیا بھی اسی طرح ہے تو ہم کافی پیچھے ہیں اس معاملے میں تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا ہم پیچھے رہ جائیں گے ہوگا کیا نہیں ڈیجیٹل ایکانومی تو دیکھیں آپ تو ڈیجیٹل ایکانومی آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ تو ہونی ہونی ہے اب یہ موبائل آ گیا تو آپ اس کے لیے کچھ تیارنا بھی دیں تب ہی لوگوں نے لینا ہے اس طریقے سے اب ایٹی ایم ہے بھارات میں استعمال کر رہا ہے اس طریقے سے بہت سی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اور خاص طور پر اب نئے جو جس قسم کے اپ بی آئر کے بکوانی نیس کے اندر ہے آپ کو تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہے کہ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں یہ کیا کہ اگر آپ کسی ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پندرہ پرسنٹ کی وجہ آپ پہ پانچ پرسنٹ لگے گا اگر آپ کارڈ کے ذریعے دیں گے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اب یہ بات ہے ہم نے کتنی جلدی اس کو کوپ کرنا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں گو کہ ڈیجیٹل اکانومی میں جانا ہے کوئی آج کا لیڈی میٹ ٹیکنالوجی ساری مل رہی ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنا آنا سکے اصل بات بھیل پاور کی ہے دوسرے لوگوں کا ابھی تک ہمارا اصل میں لوگ جو ہے نا وہ کافی کیونکہ بڑے پسمند ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں جو خوف کی کیفیت ہے نا جو وہ ایف بی آر نے ایک کی ہوئی ہے ہر آدمی پہ خوف ڈالا ہوا ہے خوف خاص طور پر ان لوگوں پہ ڈالا ہوا ہے جو وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ ابھی تک باہر ہیں نہیں ابھی میرا خانہ کافی پھر ہے انہوں نے لیچرڈ ڈال کے ہاں اب ریٹارن بھی بہت زیادہ آگئی ہیں نہیں ابھی کچھ بھی نہیں آگا دیکھنا ڈبل ہو گئی ہوں اسے زیادہ لیکن باہت نا چوبیس کروڑ کی میں اگر چالیس لاکھ آئی ہیں تو کوئی زیادہ تو نہیں آئی نا چوبیس کروڑ کی عبادی ہے اصل مسئلہ بنیادی ہے ڈیجیٹالائزیشن سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں اس لیے یہ ایک ظاہر ہوتے ساری نیٹ میں آیا جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹیکسز کی شرعہ میں ہم بار بار کہہ رہا ہوں ٹیکسز کی شرعہ کو آپ کم کریں تو آپ کا یہ نیٹورک بڑھ جائے گا وہ ایک سو ربے کی جگہ ہزار بے کی ٹرانزیشن ہوگی یہ بھی ویسے شامی صاحب آپ کو بتایا ہم نے سیلف اسیسمنٹ سکی میں اور یہ جو بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہوئی تھی نا اس کی وجہ سے پرموٹ ہوا ایک دفعہ پھر ماننا صاحب آپ کے پاس آئیں گے سار یہ بتائیں کہ ایس سی او کانفرنس کروا ہم آہ وی آر ویری ہیپی اور ہونا بھی چاہیے ہمیں خوش کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ ایک اتنے بڑا ایک یعنی کانفرنس کروا دی سمیٹ ہو گئی لیکن پاکستان کے جو انٹینڈل ایشوز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کی اور انڈیا جے شنکر کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفینٹلی ہم ڈسکس کریں گے لیکن ہمیں اپنا جو ہوم گراؤنڈ ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایلٹی میلی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہاں پہ جو سٹیبلیٹی ہے یا استحقام ہے ویدن پاکستان وہ بہت امپورڈنٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سیویل لیبلٹیز بڑی امپورڈنٹ ہیں اب یہاں پہ ایک جماعت جو ہے نا زیر اطاب ہے بڑے دنوں سے ہے میں نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ جو ہے عمران خان صاحب یا قیدی نمبر آٹھ سو چار اس کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں ہم نے شعب شاہین صاحب سے بھی بات کی تو بنیادی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ یہاں کی پلیٹیکل سٹیبلیٹی ہی انشور کرے گی ہماری اکنامک سٹیبلیٹی کو اور اس کے طرح ہم کوئی ایک ورت وائل ممبر ہوں گے یا ہم ویلیویبل ممبر ہوں گے اس کانفرنس کے جو آج ہم نے کروائی ہے دیکھیں بیگ صاحب یہ جے شنکر تھے اور نواز شریف کی جو خواہش ہے نرندر مودی کے مطلق اسی کو بنیاد بندہ بنا کے اگر سوچ لینا کہ نرندر مودی وہ ہے جو لاکھوں پاکستانیوں کا قاتل ہے جے شنکر بھی وہاں سے ہے اور اس کے استقبال کے لیے کتنے بیتاب ہیں اس کی ملاقات کے لیے جے شنکر آتا ہے اس کو پودوں کے گل دستے بھی ہم دیتے ہیں اور بڑی خواہش کا بھی ذار کرتے ہیں کبھی کوئی کارڈنر میٹنگ ہو جے تو میرا خلق یہ اگر قاتلوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جو اپنے ملک کے بشندے پاکستانی ہیں تو میرا خلق ان کی طرف یہ نرم رویہ کیوں نہیں ہے اگر دو منٹ کے لیے جہاں ہی ہم سوچ لے کہ بھئی کیا انہوں نے ملک کو اتنا نقصان دیا اتنا نقصان درمودی نے دیا اتنے قتل و غارت جہاں دیشن کر دی کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کے ساتھ جیسی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جیسے بھی شیف شاہ ان صاحب بھی بتا رہے تھے جو ایف سیون میں جو ایجاز صاحب کے گھر کے اوپر جو ملازمین کی تصویریں باہر آئی ہیں جو تشدد کیا میرا ہے کہ ایک پاکستانی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر اتنا تشددکار ہی نہیں سکتا تو میرا خیال ہے کہ ایس چیز کو تو بالکل جب تک نہیں سوچیں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے یہ ملک پچی کروڑ کا ملک ہے اور پچیس کروڑ سے اگر آپ چاہیں کہ بھئی ٹھارہ بیس کروڑ نکال دو تو پھر ملک کون سا رہے گا پیچھے یعنی کہ ایک بہت بڑی پارٹی جس کو عواموں ناس نے ووٹ دیا ہے لوگ اس کو چاہتے ہیں جا کر چاہتے ہیں تو آپ ایک بندے کو تنگ نہیں کرتے اس کے پیچھے لاکھوں لوگ جو اس کے ووٹر ہیں آپ ان کے دل آدھاری کرتے ہیں یعنی اس لیڈرشپ کو دیکھو لیڈرشپ اس کو ویسی چھوڑ دینا چاہیے اس کو لے آنا چاہیے بغیر کسی اس کے یا وہ جو کانسیٹیوشنل یا آئینی جو قانونی راستہ ہے اس کو چھوڑ کے کوئی عام موافی کا اعلان کرنا چاہیے کرنا کیا چاہیے دیکھیں بات پتا کیا بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں عوام اوناس سے چاہتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ اب بھی کسی بھی ادارے کی اتنی ساکھتی رہ گی وہ پلیس ہو ایف ایو نیب ہو حتیٰ کہ ہماری عدلیت آکھوی بات یہ ہے کہ یہاں جتنے مانی لانڈر تھے جو مفرور تھے اشتہاری تھے ان کو کیسے ریڈ کارپٹ بچھا کے واپس لائے گئے وہ کس نظام کے تحت اور ان کے ساسے بھی بول رہے ہیں ان کی پنامہ لیگ بھی بول رہی ہیں ان کے جزیرے بھی بولتے ہیں سارا کچھ بولتا ہے دبائی لیگ بولتی ہے پڑورا پیپر بولتا ہے تو میرے حقیق نظام اگر ہوتا تو یہ لوگ کہاں ہوتے تو جیسے بندے کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کریپشن کا تو میرے حقیق دو سال میں تو سیاؤ سفاد کی مالک ہے نا تو میرے حقیق کریپشن کا ایک میگا سکنڈر کو لے آتے وہ کو ریکور کرتے اس کے ساسا جات دکھا دیتے کہ بھئی یہ فلا ملک میں یہ بلڈنگ اس کی ہے یہ جو ہے جزیرہ اس کی ہے یہ فلا جگہ اس کی ہے یہ وام اس چیز کو ماننے کو تیار دیں لیکن چونکہ ابھی طاقت ان کے پاس ہے وہ راہ تندوری صاحب کشیر جدر جدر سے گزرو دعا بچا دو جہاں بھی پہنچو دمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمین کو لال کر دو اپیل بھی تم دلیل بھی تم گوا بھی تم وکیل بھی تم جسے بھی چاہو حلال کہ دو جسے بھی چاہو حرام کہ دو کیوں جی شامی صاحب یہ محلی صاحب نے بڑی خوبصورت شعر پڑے ہیں کہ یہ جو ہے جس کو حرام کر دو جس کو حلال کر دو یہ بتائیں کہ یہ حرام حلال کا سلسلہ یہ تو پتہ نہیں ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کچھ چلتا ہی رہتا ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی پیک پہ بھی بڑا اس علامیے میں زور دیا گیا ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو پہ بھی ایسی او کے علامی میں کی یہ ابھی سینٹرل ایشیا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی روڈ نیٹورک اور ریلوے نیٹورک اور افغانستان تک آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑی ایک ہرڈل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں اس سی پیک بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو میں جو سینٹرل ایشیا میں جانا تھا وہاں پہ روس کی ریزرویشن تھی اب روس کی ریزرویشن نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو تجارت ہے وہ ایسٹ ورڈ ہوگی اور ساتھ نارت ورڈ ہوگی اور یہ جو میرا مقصد ہے کہ سینٹرل ایشیا رشیا افغانستان پاکستان یہ سارا خطہ جو ہے انٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے اس اکنامک فریمورک میں جس میں یہ سارے جو ہے نا ایک آنے والے دنوں میں بہت آگے چلے جائیں گے اور سی پیک کی طرح کے جو پراجیکٹس ہیں بیلٹڈ روڈ انیشیٹیو آف چائنہ ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا اور جیسے یہ ایک بہت بڑی ایکانومی ہوگی جو ویسٹ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں یورپین یونین کا بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز دیکھو میں وہی اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ درمیان میں ایک دو دفعہ انٹرپشن ہوئی ہے تو اس طرح سے بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی بعد وہی جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو اسیو کے چارٹر میں اس طرح ایکانومی نہیں ہے سکوٹی بھی ہے ریجنل سنیٹیوٹی بھی ہے بلکل ہے سکوٹی کے بڑے بڑے سکوٹی کے اندر اور آپ کو بتا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے آج یہ بات کی شروع میں جب وہ خطاب کر رہے تھے انہیں افغانستان سے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور پھر یہ ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے اس پہ بھی بات کی مدد وہ اب ہمہ ان کی نہیں کر سکتے ہم تو اب ان کے ساتھ اسیو ایز ای فورم اسیو فورم وہ بھی جو بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیونکہ سب کو اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پرابلم ہے کیونکہ وہ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ حکومت کسی صورت میں بھی اپنے ملک کے اندر سے جو دہشت کر دی ہے اس کو سیریس نہیں ختم کرنے کے لیے شاید اس کی کارباری یہی ہے مطلب اسی میں اس کو پیسے بن رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کی جتنے بھی پڑوسی مولنے کے سب کے ساتھ یہ شیزوز چل رہے ہیں بلکہ رشیہ میں بھی جو پچھلے دنوں حملے ہوئے تھے اس کی بھی تانے بانے بھانے سانی سے نکلے تھے اچھا اب مسئلہ کہنے کا میں یہ کر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سکورٹی سے بات تو ہوتی ہے سکورٹی ایک تو ہوتی ہے آپ کی سکورٹی جو عام لیتے ہیں ایک نامی سکورٹی سکورٹی اور یہ دونوں کی بڑی سکورٹی جو ہے وہ ایک نامی سکورٹی اور یہ دونوں ملتی ہیں دونوں کی بڑی انٹر لنک قسم کی چیزیں ہیں اب جو جو گریٹر چارٹر ایسی ہوگا وہ تو پورا ایک قسم کا ایشین یورپین جساں یورپین یونین نہیں اسی طریقے سے یہ قسم کی ایشین یونین ٹائپ کی چیز ہے اور اس کے اندر وہ غرب مالک بھی آئیں گے اس کے اندر اب ایران ہے ترکی بھی ہو سکتا آجائے کچھ اور بھی آجائیں اس طریقے سے یہ وہ آ سکتا ہے اور کچھ عرب مالک بھی چاہتے ہیں شامی صاحب تینکیو ویری مچ آپ کا پوائنٹ تھوڑا سا رہ گیا لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا محلی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور شویف شاہین صاحب اب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کا شکریہ انہوں نے بڑا ٹائم دیا اور ڈاکٹر اکرام علاق صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا ناظرین آج ہم بنیادی طور پر بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ایسیو فورم ہے جو کامیابی کے ساتھ پاکستان نے انعقاد کیا ہے اس کے نتیجے میں جو اعلامیہ ایشو ہوا ہے اس کے بعد دیفنیٹلی پاکستان کی جو ایکانومی ہے ہم آرڈی ایک سٹیبلیزیشن کی طرف تھے مزید اس کو بوسٹ ملے گا اسی طرح ہمارا یہ جو کانسیچوشنل کرائسز چل رہا ہے لیٹس ہوف کہ وہ بھی ایک اچھے نتیجے پہ ایک اچھی چیز پہ جا کے ختم ہو منتج ہو کیونکہ آج نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے بلاول بٹو زرداری کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی انہی چیزوں پہ آج ہم نے ڈسکس کیا آپ کی آراء کا انتظار رہے گا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی ترقی کریں حسن بے کو اجازت اللہ حافظ